راجدھانی لکھنو میں بیلڈنگ گرنے کی گھٹنا کے بعد سنگم نگری پریاغراج میں بھی کوہرام مچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریاغراج میں جس نگر نگم پر پرانی اور جرجر عمارتوں کی پہچان کرانے کھالی کرانے اور اسے گرائے جانے کی ذمہ داری ہے وہ نگر نگم کی بیلڈنگ خود جرجر حالت میں ہے اس وقت ہم موجود ہیں پریاغراج میں نگر نگم کے پریسر میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سو سال پرانی جو بیلڈنگ ہے وہ کس حالت میں ہے جگہ جگہ سے یہ بیلڈنگ گر چکی ہوئی ہے اور اس جرجر بھون میں جو کرمچاری ہیں جو عدھکاری ہیں وہ کام کرنے کو مجبور ہیں اور تقریباً ساڑھے چار سو کی سنکھیا میں جو عدھکاری جو کرمچاری ہیں وہ اس نگر نگم کے دفتر میں کام کرتے ہیں تقریباً سو سال پرانی یہ بیلڈنگ ہے جگہ جگہ سے جرجر ہو چکی ہے جگہ جگہ سے اس کا جو حصہ ہے وہ گر چکا ہے اس طریقے سے بانس لگا کر کے یہاں پر لوگوں کا آواغمن رکا گیا ہے تاکہ لوگ کسی حادثے کا شکار نہ ہونے پائیں اور MLNIT یعنی موتی لال نہرو نیشنال انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے جو وشیشک ہیں انہوں نے اس بیلڈنگ کو کنڈم گھوشت کر دیا ہے اسے خالی کرائے جانے کی سفارش کی ہے پریاغراج نگر نگم کے ادھکاریوں نے بھی اس بارے میں ایک ریپورٹ تیار کر ساشن کو سفارش کی ہے حالانکہ ابھی تک ساشن سے بجٹ ریلیز نہیں ہو پایا ہے تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے چاہے یہاں کام کرنے والے ادھکاری کرمچاری ہوں چاہے یہاں روزانہ آنے والے ہزاروں کی سنکھیا میں جو فریادی ہوں جو اپنے کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں کس طریقے سے جان جوکم میں ڈال کر یہاں پر کام کرتے ہیں اور آج اس بارے میں جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر کوئی بھی ذمہ دار ادھکاری موجود نہیں ہے میر ابھیلاشا گپتہ نندی کا کارکال خاتم ہو چکا ہے نگر آیوکت نہیں ہے جو پرثم نگر آیوکت ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں چیف انجینئر نہیں ہے اور جو دوسرے نگر آیوکت ہیں جن کا دفتر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اروند کمار رائے جب ہم نے ان سے اس بارے میں جانکاری لینی چاہیے تو وہ ایک دم چپ چاپ رہے انہوں نے کہا ہم اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے سکتے ہیں یعنی چپی سادھے ہوئے ہیں اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پریاگراج میں جس نگر نگم پر جر جر بیلڈنگوں کی پہچان کرنے اسے خالی کرانے اسے گرائے جانے کی ذمہ داری ہے اس کی بیلڈنگ خود جر جر حالت میں ہے اور یہاں جو ہے جو ادھکاری کرمچاری کام کرتے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے کام کے لئے آتے ہیں وہ اپنی جان جوکھیب میں ڈال کر بھگوان بھرو سے آتے ہیں اور یہاں پر کبھی بھی کسی بھی بڑے حادثے سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ تو بہت جر جر کنڈیسن میں ہے لگ رہا ہے کہ کئی سیکڑوں سال پہلی کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کب گر جائے اس کا کوئی اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا جر جر اسی تھی یہی کنڈیسن ساری دکھائی دے رہی ہے اور ہم لوگ اسی راستے سے آ جا رہے ہیں سارے لوگ آ جا رہے ہیں اور اسی تھی اتنی ناجک ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دینی اسی تھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی درگھٹنا گھر سکتی ہے اور نگر نگم اس پہ سارے الہاباد کی بیلڈنگ گرواتا ہے چنہیت کرتا ہے لیکن اپنی کنڈیسن نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری کنڈیسن کیسی ہے اور اس کو دھیان میں نہیں دے رہا ہے جبکہ سارے الہاباد میں چنہیت کر کر کے نشان لگاتے ہیں گرواتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن اپنی بیلڈنگ کو خود نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہماری بیلڈنگ کیسی ہے اور کبھی بھی کوئی اپنی اگھٹنا گھر سکتی ہے بہت در لگ رہا ہے اور کوئی راستے بھی نہیں ہیں اس کا بکل بھی نہیں ہے لیکن نگر نگم دھیان نہیں دے رہا ہے عربینت کنڈیسنگ ادھوکتہ دیکھیں یہ تو لگ بھگ سو ور سے زیادہ پرانی بیلڈنگ ہے اور جر جر عوستہ میں ورثمان میں اور یہاں پہ کم سے کم ساڑھے چار سو کرمچاری اور ادھکاری کام کرتے ہیں اور پردیم ہزاروں لوگوں کا آوہ گمن ہوتا ہے اور ایک ڈار سا ماحول بنا ہوگا تھا جب لیکھا بیباک کے وہاں پہ ایک بیلڈنگ گیری تھی برسات کے سمیہ میں لیکن اس کے بعد ساری لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اور انہیں نئی بیلڈنگوں میں سیپٹ کر دیا گیا اور ابھی نگر آیو جی نے ایمین ایٹی سے اس کا پریچھنڈ کر آیا ہے اور ایمین ایٹی نے کہا ہے کہ باہر کے سوروک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے اور اندر کے سوروک کو چینج کر کے اس کو سردیل کر دیا جائے تو اس پہ کاروائی چل رہی ہے اور ساسن سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ جو ہمارے کے ایسے مانگ کی گئی ہے وہ دھنراز کو ریلیس کریں جس سے جی اچھی جو ہے اس کو مجبوط دوستہ ملا کر کے بیلڈنگ کو اور یہاں پہ بیٹھنے کی بیوستہ کی جا سکے جب بارش کا سیزن ہوتا ہے تیج بارش کئی دنوں تک لگاتار ہوتی تب کس طرح سے ڈر لگتا ہے آپ لگتا ہے سر ابھی زیادہ لوگ تو وہاں پہ ہے نہیں کوئی ہے نہیں لگ بر لگ بر کھالی کرا دیا گیا ہے تو جب لوگ تھے تب ڈر لگتا تھا اب ورطمان میں تو کھالی ہے پوری بیلڈنگ تو نہیں ہے یہ آگے کا پارٹ جو ہے وہ سو سال پرانہ ہے اور پیچھے کا پارٹ کم کم ستر پچاس سال کے قریب کا ہے لیکن وہ زیادہ مجبوط ہے اور اس میں رینویشن کا کام ہو چکا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ در لگتا ہے کیونکہ جس پارٹ میں سب سے زیادہ چھتی گرست ہے اس پارٹ میں تو لوگوں کو در لگتا تھا تو انہیں ہٹا کر کے اور الگ بیلڈنگوں میں شٹ کر دی میں منوصر واسطہ ادھیکش نگر نگم کرمچاری ایسیوشیشن پریاغ راج اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی